گرامیڈ دور دراج کے علاقوں تک لوگوں میں بیٹی وہ بیٹے کے پرتی سمان نجریہ بنانے کے لیے سمازیک نیائے ایبم ادھکارتہ بیواغ کی اور سے سگزکتہ لائی جا رہی ہے اس عویان کے تحت محلہ ایبم بال وکاس بیواغ دورہ رامپور کے زیوری پنچائت کشیتر کے کوٹلا گاہ میں بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ جاگرکتہ ریلی نکالی گئی اس کے بعد لوگوں کو خاص کر محلوں کو کرونہ کال میں کس طرح سے بیٹیوں کو تندرست ایبم نے روگ رکھے یا بتایا گیا اس دوران پارمپرک پکوان بنا کر سمجھایا گیا کہ کون سے پکوان میں کس طرح کے پوشک تتب ان میں ہیں کون سے عوشدیہ گھن ہیں تاکہ گرامیڈ علاقوں میں اس کرونہ کال میں روگ پرتی رودک شمتہ بڑھے بہن جیوری پنچائت کے پردھان اشوک نگی نے بتایا کہ محلہ ایومبال وکاس بیوہا کی اور سے گرام پنچائت جیوری کے کوٹلا میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جاگرکتہ ریلی کا آئیوزن کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پرمپرک اناز سے بنے پکوان لائے گے اور بچوں کو جاگرک کیا گیا آج محلہ ایومبال وکاس بیوہا کی طرف سے گرام پنچائت جیوری میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جاگرکتہ ریلی کا آئیوزن کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو آج انگرمڈی کندروں سے پوشک آہرت سے بنا ہو گرامیڈ کشتر کا جو ہمارے بھوجن ہوتا ہے ان کو تیار کر کے لائے گیا اور بچوں کو پیریت کیا گیا جنگ پھوٹ کو چھوڑ کر پوشک آہر لیں اور ساتھ ساتھ بیٹیوں کو سماج میں آگے لانے کے لیے سبی کو پیریت کیا گیا وہیں آنگنواری کارکرٹا چھے رنگ نے بتایا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سندیس لوگوں تک ریلی کے مادہم سے پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے لوگوں کو یہ بتانے کا پریاس کیا گیا کہ بیٹا اور بیٹی میں بید بھاپ نہ کریں جو کام بیٹا کر سکتا ہے بھائی کام کاز آج بیٹی بھی کر رہی ہے آنگنواری کے اندر کوٹھلا میں ایک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا آئی جن کیا گیا جس میں ہم نے آس پاس کے گاؤں کی مہلاؤں کو یہ بتانے کی کوشش کی ریلی کے دوارا کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے جو کام بیٹا کر سکتا ہے وہ کام ہماری بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں اور ہم نے جو ہمارے گھر میں ہمارے جو ہم خود لوگ اگاتے ہیں وہ ہم نے آج آناز لائیا بنایا اور لڑکیوں کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ لوگ بھار کا جنگ فور نہ کھا کے گھر میں بنایا ہوا کھانا کھائے تاکہ وہ آنیمہ سے بس سکے اور اس سے ہم کرونا سے بھی دور رہ سکتے ہیں دھنیوار بہی مہلا منڈل پردھان شانتی دیوی نے بتایا کہ آج یہاں پر زیوری پنچائت کے کشتر میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ریلی نکالی گئی اور اس دوران پہاڑی اناز ہمارے لیے کتنا لابدھائک ہے بتایا گیا ان میں کتنے پوسٹک تتوے ہیں یا سب جانکاریاں اپلبد کروائیں گئی مہلا منڈل پردھان کوٹلا شانتی نیگی میرا نام ہے آج یہاں پر مہلا وکاس پریویجنا کے تحت زیوری پنچائت کے انترگت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ریلی نکالی گئی اور اس میں جو ہمارے پہاڑی اناز ہوتا ہے اس کے بارے میں کتنا ہمارے لیے لابدھائک ہے کتنا اس میں پوسٹک تتوے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دی گئی اور اس میں ہمیں کافی کچھ سکھنے کو ملا شکریہ